سب سے پہلے آپ تمام سامین کو میری طرف سے سلام و عدب آج کا ہمارا موضوع بیس اردو کھڑی بولی اور حریانوی کے حوالے سے ہے جو مسعود حسن ہان کا نظریہ ہے کہ اردو کھڑی بولی یا دیلی اور اس کے گردنواں میں پیدا ہوئی پروفیسر مسعود حسن ہان اردو کے چوٹی کے لسانی محقق ہیں جنہوں نے اپنی مرتب کردہ کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو کو پیش کیا ہے جس کے اندر انہوں نے اردو زبان کے آگاز اور ارتکا کے سلسلے میں بڑے گہرے انداز میں بات کیا کہ اردو کا تعلق کس زبان سے ہے پروفیسر محمود شہرانی کی کتاب پنجاب اردو جو 1928 اسوی میں منظر عام پر آئی انہوں نے پنجابی اور دکنی کے نمونوں کے تقابل سے یہ ثابت کیا کہ اردو دراصل پنجاب میں پیدا ہوئی یہ کتاب بہت مقبول ہوئی ان کے نظریہ کی تائد بہت سے لوگوں نے کی اور اس کی تائد میں لکھا بھی ہے بہتوں نے ان کے نظریہ کو رد کیا ہے انہی رد کرنے والوں میں سے ایک نام ڈاکٹر مسعود حسین ہان کا بھی ہے انہوں نے 1948 اسوی میں ایک کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو لکھی جس میں انہوں نے اردو کے آغاز کے سلسلے میں ہریانوی پر بہت زور دیا ہے مسعود حسین ہان نے اردو کی ابتدا کا سراغ پانے کے لیے انہوں نے دیلی اور اس کے نواح کی بولیوں کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں شہر دلی چار بولیوں کے سنگم پر واقع ہے یہ چار بولیاں ہریانوی کھڑی بولی بریج باشا اور میواتی ہیں ہریانوی دیلی کے شمال مغرب میں بولی جاتی ہے کھڑی بولی جمنا اور شمال مشرق میں بولی جاتی ہے جو دو آبائے گنگ و جمن کہلاتا ہے بریج باشا دیلی کے جنوب مشرق میں کچھ دور چل کر بریج باشا مل جاتی ہے میواتی دیلی کے جنوب مغرب میں راجستانی کی ایک بولی میواتی کا چلن مل جاتا ہے مسعود حسین ہان کے نظریے کے مطابق اردو کے ارتقاء میں ان تمام بولیوں کے اثرات مختلف زمانوں میں پڑھتے رہے ہیں ہریانوی نے قدیم اردو کی تشکیل میں حصہ لیا کھڑی بولی نے جدید اردو کا ڈول تیار کیا بریج باشا نے اردو کا میاری لب و لہجہ متعین کیا اور میواتی نے قدیم اردو پر اپنے بعض اثرات مرتسم کیے اس زمن میں مقدمہ تاریخ زبان اردو کی چوتھی اشارت کے کچھ اکتباس ملائزہ ہوں مقدمہ تاریخ زبان اردو کی چوتھ اشارت کا ایک اکتباس ہے قدیم اردو کی تشکیل براہ راست خریانوی کے زیرے اثر ہوئی ہے اس پر کھڑی بولی کے رفتہ رفتہ اثرات پڑتے ہیں اور جب پندرویں صدی اسوی میں آگرہ دارالسلطنت بن جاتا ہے اور کرشن بکتی کی تحریک کے ساتھ بریج باشا عام ہو جاتی ہے تو سلطین دہلی کے اہد کے وقت تشکیل جھدہ زبان کی نوک پلک برجی محاورہ کے ذریعے درست ہوتی ہے دوسرا اکتباس ہے قدیم اردو جمنا پار کی خریانی بولی سے قریب تر تھی جدید اردو اپنی سرو و نیو کے اعتبار سے مراد آباد اور بجنور کے ازلہ کی بولی سے قریب تر تھی بریج باشا نے باد کو اردو کا مایاری لب و لہجہ متین کرنے میں مدد ضرور دی اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سکندر لوڈی کے اہد سے لے کر شاہ جان کے زمانے تک آگرہ ہندوستان کا پایا تخت رہا ہے تیسرا اکتباس ہے راجبوتوں کی ڈلی ڈلی یا آب برنچ عدبیات کی ڈلی ہریانہ کے علاقے میں تھی جس سے کھڑی بولی کی بنسبت مہواتی زیادہ قریب تھی بعد میں مغلوں کے اہد میں بریج باشا اور کھڑی بولی کے اثرات اس پر غالب آ جاتے ہیں نوات دیلی کی ان بولیوں کے تقابلی مطالع اور قدیم دور کے تحریری مواد کے لسانیاتی تجزیہ سے محسود حسین حان نے اپنے جس بنیادی نظریہ کی تشکیل کیا ہے وہ یہ ہے نوات دیلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمائیں اور خضرت دیلی اس کا صحیح مولد و منشاہ لیکن اردو کی ابتتہ اس وقت ممکن نہ ہو سکی جب تک شہاب الدین غوری نے 1194 اسوی میں دیلی کو فتح کر کے اسے اپنا پایتخت نہ بنا لیا یہ بات دلچسپی سے حالی نہیں کہ محسود حسین حان کی اس لسانیاتی تحقیق سے تقریباً پندرہ سال پہلے یعنی 1930 اسوی کے آس پاس یوال بلاک نے اپنی تحریروں میں اردو پر ہریانوی کے اثرات کی نشاندے ہی کر چکے تھے یہ اور بات ہے کہ انہوں نے صرف ہریانوی کی اہمیت پر زور دیا ہے اور نواہ دیلی کی دیگر بولیوں کو وہ نظر انداز کر گئے ہیں یوال بلاک کے بعد سید مایو دین قادری زور نے بھی اردو زبان پر ہریانوی کے اثرات کا ذکر کیا ہے وہ اپنی تصنیف ہندوستانی لسانیات میں رقم ترازیں یہاں ایک اور بات مدد نظر رکھنی چاہیے کہ اردو پر بانگڑو یا ہریانوی زبان کا بھی قابل لحاظ اثر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبان دیلی کے شمال مغرب میں امبالہ کے اطراف سے اس علاقے میں بولی جاتی ہے جو پنجاب سے دیلی آتے ہوئے راستے میں واقع ہیں فاتح وہ مفتوح کہ میل جول سے جو زبان بنتی چلی آ رہی تھی اس میں ہریانوی انصر بھی شامل ہو گیا لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یول بلاک اور سید مایو دین قادری زور کی تحریروں میں ہریانوی کی اہمیت سے متعلق میج اشارے ہی تھے ہریانوی مواد کو لسانیاتی تجزیوں کی کسوٹی پر پرکھنے کا کام سب سے پہلے مسعود حسین حان نے ہی انجام دیا مسعود حسین حان نے اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اردو کے ہریانوی سے تشکیل بزیر ہونے کے نظریہ کی تائد میں بے شمار دلیلیں اور مسالیں پیش کیے وہ اپنے مزامین میں وقتن فوقتن اپنے اس موقف کا آدھا کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو کے آگاز کے سلسلے میں مسعود حسین حان نے دیلی اور نواہ دیلی کی تمام بولیوں میں ہریانوی کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دیا ہے قدیم اردو کو براہ راست ہریانوی سے تشکیل بزیر بتایا ہے جس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑتے ہیں لیکن ان کے خیالات 1987 عیسوی سے پہلے کے ہیں لیکن جب انہوں نے 1987 عیسوی میں مقدمہ تاریخ زبان اردو کا جدید ایڈیشن تیار کیا تو اپنے نظریے میں بھی ترمیم کی جس کی روح سے اردو کے آگاز کے سلسلے میں ہریانوی کے بجائے کھڑی بولی کو اولیت حاصل ہو گئی پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانوی کے زیرے اثر ہوئی اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑتے ہیں لیکن 1987 عیسوی میں ترتیب دیئے گے مقدمہ تاریخ زبان اردو کے جدید ایڈیشن میں وہ لکھتے ہیں قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دو آبا کی کھڑی بولی اور جمنا پار کی خریانوی کے زیرے اثر ہوئی ہے مصود حسین حان کے اس نظریہ کے مطابق اردو دیلی اور نوا دیلی کی دو بولیوں کھڑی بولی اور خریانوی سے پیدا ہوتی ہے اس طرح کھڑی بولی کے ساتھ وہ خریانوی بولی کو بھی اس میں برابر کی حصہ دار بتاتے ہیں یہ تھا مصود حسین حان کا نظریہ کہ اردو کھڑی بولی اور خریانوی بولی کے زیرے اثر پیدا ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا